سنگھرش کی ایسی کہانی جسے سن کر کھسک جائے گی آپ کے پیروں تلے زمین ایک ایسی مہلہ جس نے تقدیر کو آنسو نہیں پسینہ بنا دیا تین بچوں کو سمحالتی ساس کا بھی اٹھاتی خرج مہلہ کے جذبے کو دیکھ ہو جائیں گے آپ حیران ناری شکتی کا جیتا جاگتا اداہرن دیکھنا چاہتے ہیں تو بھارت اس کا اچھا اداہرن ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک ناری شکتی سے ملوانے والے ہیں جس کی کہانی آپ کو بھاوک کر دے گی ایک ایسی مہلہ جس نے تقدیر کو آنسو نہیں پسینہ بنا دیا اگر آپ بھی ایسی ناری شکتی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدھے پردیش کے کٹنی ریلوے سٹیشن جانا ہوگا جہاں آپ کو ایک مہلہ ملے گی ایک ایسی مہلہ جو دن رات اکیلے پینتالیس مردوں کے بیچ رہتی ہے اور اسی سے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا بھرن پوشن کرتی ہے ویسے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ پورشوں کو ہی ایسے کام کرتے دیکھتے ہیں لیکن یہاں آپ کو اس ریلوے سٹیشن پر ایک مہلہ بھی ان کاموں کو کرتی دکھائی پڑیں گی پینتالیس مردوں کے بیچ رہنے والی اس اکیلی مہلہ کا نام سندھیا مراوی ہے جو آج پورے دیش کی پہلی مہلہ کلی بھی ہیں سندھیا کی کہانی بھی بڑی دردناک ہے دراصل آج سے پانچ سال پہلے دوہزار سترہ میں سندھیا کے پتی نے اس دنیا کو الودا کہہ دیا سندھیا کا پتی تین بچوں کا بوجھ ان پر اکیلہ چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسا سندھیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے وہ اپنا گھر چلائیں گی ایک بوڑھی ساس اور تین بچوں کی دیکھ ریک وہ کیسے کریں گی انہی تکلیفوں کے بوچ تلے سندھیا دبی جا رہی تھی پتی کے جانے کے بعد سے ہی سندھیا کے سامنے روزی روٹی کا سنکٹ کہہ رہ گیا لیکن سندھیا نے تکلیفوں سے ہار نہیں مانی بلکہ کلی کی نوکری شروع کر دی اس نوکری کے کارن ہی وہ تین بچوں اور اپنی بوڑھی ساس کی دیکھ بھال کر پا رہی ہیں تکلیفوں کا پہاڑ سر پر آ جانے کے بعد جب انہیں نوکری کی ضرورت آن پڑی تو کسی نے کہا کہ کٹنی سٹیشن پر کلی کی ایک جگہ خالی ہے انہوں نے ترنت کام کے لیے ہاں بول دیا ان کو وہاں جاب مل گئی پیتالیس مردوں کے بیچ وہ اکلوتی مہلہ دردھ سنکلب اور پوری محنت کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں سندھیا ہر دن نبے کلومیٹر کی دوری تیہ کر اپنے کام کے لیے آتی ہیں آج سندھیا سماج کے لیے ایک پریرنا ہے ایک سمیں پیسے نہ ہونی کی وجہ سے کھانے کی بھی قلت ہونے لگی تھی سندھیا اپنے بچوں کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہی تھی اس لیے انہوں نے کلی بننے کا فیصلہ کر لیا کٹنی سٹیشن پر لگ بھگ پیتالیس کلی ہیں لیکن سندھیا اکیلی مہلہ کلی ہیں جو اپنے کندھوں پر بھاری بھرکم وزن اٹھاتی ہیں سندھیا چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اچھی پڑھائی کریں اور انہیں زندگی میں ایسی مشکلیں نہ جھیلنی پڑیں نیوز لائف سندھیا کے چنون کو سلام کرتا ہے نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار